یسوسی کے عظیم جلالی ببرکت قدوس اور فتح من مبارک نام میں میرے تمام بہن و بھائیوں کی خادمین کی اور سننے والے تمام تر سامین کی سلامتی ہو میں آپ سبوں کا بھائی خداون کا خادم ایونجلیس تاریف رزاگی لادشام ایک پر پھر سے آپ سبوں کے درمیان خداون کی خوبصورت باتوں کو لے کے حاصل ہوں آج کی گفتگو میرے عزیز بہن و بھائیوں آپ سبوں کی زندگیوں کے لیے یقیناً ہمیشہ کی طرح ترقی خوشحالی اور برکت کا سبب بننے والی ہے اس لیے دہان سے آج کی گفتگو کو خداون کی اس خوبصورت آواز کے سنیے گا آئی امرزت نکالیے پہلا پترس اس کے دوسرے باپ کی اکیسویں آئیت جس کو آج ہم بیس پنائیں گے اور اس پر ہم آج تھوڑی در کے لیے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ خداون کا کلام آج ہمارے ساتھ کیا بات کرنے کو ہے جی میری بہن آپ کے ساتھ میرا خداون آج کچھ الگ طریقے سے بات کرے گا میرے بھائی آپ سے الگ طریقے سے بات کرے گا اور میں ایمان رکھتا ہوں آج شام آپ سبوں کے سوال بہت سے سوال ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں اور آج خداون اپنے کلام کے وسیلات سے ان کا جوابات آپ کی زندگی کے اندر انڈھیلنے والا ہے اس لیے بڑے دھیان سے ان سوال جواب کو سن لیجئے گا فرسٹ پیٹر چپٹر ٹو ورس ٹونٹی ون کو پڑھنے والا ہوں کلام حق اندر یوں لکھا ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو آمین دوبارہ سے پڑھنا چاہوں گا تھوڑے آسان لفظوں میں تم بھی اسی قسم کے چال چلن کے لیے بولائے گئے ہو کیونکہ مسیح نے تمہارے لیے دکھ اٹھا کر ایک مثال قائم کر دی تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چل سکو کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا کبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعش برکت ہو جی با آواز بھولن بھولیں گے آمین میرے عزیز بیانوں بھائیو آج کی ہماری اس مرکزی آیت کو ہمارے اس ورد کو اس حوالے کو جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے یقیناً آپ سبوں نے بڑے دھیان سے سنا ہوگا میرے عزیز بیانوں بھائیو یہ حوالہ مجھے اور آپ کو ہمارے کمفٹ زون سے باہر نکالنے کے لیے کلام خدا میں پترس رسول نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے کمفٹ زون کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا خلقہ ایک ایسی جگہ جس میں رہ کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو فتح کر لیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس کو مار ڈالیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانا جو ہے وہ تندرستو طوانا اور خوشحال رہے لیکن ہم اپنے کمفٹ زون کی اندر بھی رہیں اپنے آرامدہ حلقے کے اندر رہیں ہم ایک ایسیہ ایسے ایریا کے اندر رہے کہ یہ کام کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ سامپ بھی مرجے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے آپ کچھ اس طرح کے حربے اپنانا چاہتے ہیں لیکن میری بہن میرے بھائی میری بائیبل جس کی میں سٹوڈی کرتا ہوں وہ مجھے کہتی ہے اور مجھے سکھاتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے خداوند یہ سمسی نے دکھ اٹھا کر ایک مثال قائم کر دی ہے ہم نے بھی اسی کے نقشے قدم پر چل کر ایک مثال قائم کرنی ہے اور میرے عزیز بن فائیو تاریخ کے اراک اٹھا کے دیکھ لیجئے جب جب بھی کسی نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے جو قوموں کی نظر میں چرچس کی نظر میں کلیسیاؤں کی نظر میں ایون دیٹ کے پوری دنیا کی نظر میں اگر کوئی کام کرنے والا منظر عام پر آیا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک بہت بڑی کاوش ایک بہت بڑی سٹرگل آپ کو نظر آئے گی یعنی کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکلا ہے اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکل کر اس نے وہ کام کیا ہے جس سے وہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں بھی آج کی ہماری مرکزی آئیت ہمارے اسی آرامدہ ہلکے سے ہمارے آرامدہ ایریا سے اس کمفرٹ زون سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں میرے عزیز بہنوں بھائیوں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ہم جان بوچ کے ایسی کنڈیشن میں سے باہر نہیں آنا چاہتے آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اندر کافی کمیاں کمزوریاں ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمیاں کمزوریاں آپ کی لائف میں ہیں اور میرا خداوند ان کو دور نہیں کرنا چاہتا میرا خداوند آپ کی زندگی سے ان ساری کمیوں کتہیوں کو بیماریوں کو لاچاریوں کو دکھوں کو مصیبتوں کو نکالنا چاہتا ہے دور کرنا چاہتا ہے جوہوں اور بندنوں کو توڑنا چاہتا ہے لیکن میری بہن میرے بھائی بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بلکہ بائبل کی کسوٹی پر میں نے اس بات کو محبت ہے کہ بعض اوقات ہم ہی اپنے اس آرامدہ حلقے کے اندر رہنا چاہتے ہیں اپنی اس بیماری میں سے باہر نہیں آنے چاہتے ہیں اپنی اس کمزوری میں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی کمزوری کے اندر رہیں دعاوں میں ہم کہتے ہیں خداوند میری کمزوریاں لے لے خداوند میری بیماری سے مجھے ازاد کر دے لیکن ہم اس سے ازادی پانے کے لیے سٹرگل نہیں کرتے ہماری آج کی مرکزی آیت کہتی ہے خداوند یہ سمسی نے دکھ اٹھا کر ایک مثال قائم کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کمفرٹ زون میں سے باہر نہ نکلنا پڑے ہمیں دکھ نہ اٹھانا پڑے ہمیں بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمیں کسی بھی ازمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن پھر بھی ہم خداوند یہ سمسی کی طرح مثال قائم کر دیں پھر بھی ہم روحوں کو جیت لیں گھر بھیٹے روحوں کو جیت لیں اور ہم ایک حقیقی ایک اچھے مسیحی بن جائیں اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میری بہن میرے بھائی پھر آپ اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں کیونکہ میری بائبل بتاتی ہے کہ اگر ہم نے اس کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر اپنی سلیب اٹھانی پڑے گی خود ہی کا انکار کرنا پڑے گا اور میری بہن میرے بھائی جس طرح سے میرے خداوند یہ سمسی نے دکھ اٹھا کر ایک مسائل قیم کی اسی طرح سے ہمیں بھی دکھ اٹھا کر ایک مثال قائم کرنی ہے اب ذرا سنیئے گا جی تمہیں ارز کر رہا تھا کہ ہم بغیر مسیبت اٹھائے ہی خداوند یہ سمسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی بہت بھی مسیبت نہ اٹھانی پڑے اور ہم خداوند یہ سمسی کے حقیقی پیروکار اس کے شاگرد اور اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے میری بہن میرے بھائی یہ ممکن نہیں ہے میں ہر روز آپ لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی ٹاپک پر گفتگو کرنا جو ہے اسی لیے مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ہم اس دھوڑ میں دھوڑتے رہیں میرے پیارے بہن بھائی اور کبھی بھی تھکے نہ کبھی بھی رکے نہ ہماری روحانی گروت ہوتی رہے کیونکہ اگر روحانی گروت نہیں ہوگی ہماری سپیرچل گروت نہیں ہوگی تو پھر ہمیں تو گود سے لے کے گور تک یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کے کبر میں اتر جانے تک خداون یسیم سو جانے تک ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم روحانی طور پر کمزور ہوں اور انہوں مصیبتوں کا سامنا کر لیں ممکن ہی نہیں ہے اس لیے میں عز کر ہا ہوں آپ سوچتے ہیں کہ شاید ہم مصیبت اٹھائے بغیر ہی خداونیت سمسی کے ایک اچھے پیروکار بن سکتے ہیں تو میری بائبل میرے عزیز بہن بھائیو اس بارے میں اجازت نہیں دیتی میری بائبل کہتی ہے اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے اس کے سے کام کرنے پڑیں گے اور اس کی سی مصیبت اور دکھ کو بھی پرداشت کرنا پڑے گا اگر آپ بلکل بھی مصیبت نہیں اٹھاتے تو میرے عزیز بہن بھائیو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے خداونیت سمسی کی پیروی نہیں کر رہے جی اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے اگر آپ یسو کی پیروی کریں گے تو پھر یقیناً آپ کی رہنمائی جو آپ یسو مصی کی رہنمائی کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہیں گے آپ جو ہے اپنی اپنی زندگی کو خداونیت سمسی کے لیے جب وقف کرنا چاہیں گے تو پھر یقیناً میری بہن میرے بھائی آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر آنا پڑے گا آپ کو اپنی ارام والی جگہ کو چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے میری بہن میرے بھائی جب آپ خداونیت سمسی میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے آپ کی لائف پڑی اچھی گزر رہی ہوگی اچھی جاب اچھا کھانا پینا اچھے دوست اچھی گیادرنگ ہے فیملی میں بھی سب ہشاش بشاش ہیں اور آپ کو لگتا ہو بس میرے لیے تو جنت یہ دنیا ہی ہے لیکن جب آپ کو پاک کرو کی سزا یابی میں سے گزرنا پڑا اور پاک کرو آپ کو خداونیت سمسی کی پیروی کی طرف لے کے آیا آپ کو پتہ چلا کو مائی گاڈ میں تو اس دنیا کے اندر کسی ایک مقصد کے لیے آیا ہوں اور جب آپ نے خداونیت سمسی کے نقشہ قدم پر چلنا شروع کیا تو میری بہن میرے بھائی اس کے بعد جب پرابلمز کو فیس کرنا پڑا تو اکثر لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر تھوڑا ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو یہ تو خداونیت سمسی نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کریں لیکن میری بہن میرے بھائی میری بائیبل کہتی ہے کہ بغیر دکھ اٹھائے جی نجات ممکن ہی نہیں ہے مثال قائم کرنے کے لیے یہ سمسی کا ایک اچھا شگرد ایک اچھا پیروکار بننے کے لیے اس کے فرزند اس کے بیٹے یا بیٹی بننے کے لیے آپ کو اس کے نقشہ قدم پر چلنا ہی پڑے گا میری بہن میرے بھائی تبدیل میرے عزیز بہن بھائیو ہر بندہ ہی ہونا چاہتا ہے اگر میں کسی بھی بھائی یا بہن سے سوال کروں گا کہ آپ یہ سمسی میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایمان میں سٹرونگ ہو جاؤں آپ چاہتے ہیں میں خداون کے ایک اچھا شگرد بنوں اور اس کے ایک اچھا پیروکار بنوں تو میری بہن میرے بھائی تبدیلی ہر بندہ ہی چاہتا ہے چاہتا ہے کہ میں تبدیل ہو جاؤں اور بس میں تو ایسا بن جاؤں کہ خداون یہ سمسی کی نظر میں مقبول نظر مطلب ہو جاؤں اس کا اس کی نظر میں بس میں تو مون دا فرنٹ ہو جاؤں لیکن میری بہن میرے بھائی جب انہیں اپنا کمفرٹ زود چھوڑنے کیلئے کہا جاتا ہے اچھا کمفرٹ زون کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دوں کمفرٹ زون ایک انگلیس سبان کا لفظ ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کو بڑا سیف اور ساؤنڈ فیل کرتے ہو یعنی کہ آپ کی آرامدہ جگہ آپ کی جہاں پر آپ کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہو جہاں پر کوئی چیلنج نہ ہو کسی چیلنج کا سامنا نہ ہو اور اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون اور میں آپ کو کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اس سکون والی جگہ کو چھوڑ کر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے نکلنا ہوگا اگر آپ اس مسیح کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے مسیحی بننا چاہتے ہیں ایک حقیقی مسیحی بننا چاہتے ہیں تو اور وہ شخص وہ بہن بھائی جو اپنے اس کمفرٹ زون کو اپنے سکون والی جگہ کو چھوڑ کر چیلنج کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا بنی سمسی کے لیے وقف نہیں پھر وہ تبدیل نہیں ہو سکتے ان کے اندر تبدیل ہی نہیں آ سکتی اس لیے اگر آپ خدا بنی سمسی میں ایمان لاکر تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو میری بہن میرے بھائی آپ کو آپ کے کمفرٹ زون میں سے باہر آنا پڑے گا اور میں تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہا تھا اور بیماریوں کا اپنا کمفرٹ زون سمجھا ہو ہے اور وہ اپنی بیماری میں سے باہر نہیں آنا چاہتے وہ اپنے خوف اپنے ڈر میں سے باہر نہیں نکل 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 وجہ پتا کیا اچھا بائبل کے اندر آپ کو پتا ہے ایسی ایک سٹوری ہمیں ملتی ہے بیت صدا کے ہوس کے کنارے ایک مفلوج شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ اڑتیس برس سے بیمار تھا یعنی کہ اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی اب پاہش تھا بچپن سے پدیش ہی طور پر ہی اور وہاں پر خدا بنی سمسی پہنچے اور پہنچنے کے بعد پتے انہوں نے کیا گیا انہوں نے ایک سوال کیا اس مفلوج سے اب ذرا سوال کو ذرا دھیان سے سنیے گا خدا بنی سمسی اس مفلوج سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شفا لینا چاہتے اچھا میں اس کو اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ خدا بنی سمسی کی طرف سے ایک بڑا فنی سا بھئی ایک بیمار سے پوچھا جائے کیا تندرست ہونا چاہتے مرتے ہوئے بندے سے پوچھا جائے کیا کیا چاہتا ہے کہ تجھے زندگی مل جائے وہ چاہے گا کہ میرے نئی زندگی پاؤں وہ چاہے گا کہ میری ٹانگ آ جائے لیکن خدا بنی سمسی نے پھر بھی یہ سوال کیوں کیا کہ کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے چنگا کر دوں کیا چاہتا ہے کہ چلنا پھر نہ شروع کر دے کیا چاہتا ہے کہ ہیل ہو جائے کیوں یہ سوال کیا میرے عزیز پہنو بھائیو اس لیے یہ سوال کیا گیا تاکہ میں اور آپ اس بات کو جانے کہ بعض وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیماری کے اس زون کے اندر اس ہی کو کمفرٹ زون سمجھ کے اس کے اندر سیٹل ہو چکے ہیں نکلنا ہی نہیں چاہتی اس میں سے جیسے 38 برس کا وہ مفلوج اپنی بیماری کے اندر جو ہے وہ سیٹسفائی اتار سکے اس لیے پہلے کوئی اور اتر جاتا اور وہ شفا پا جاتا اور میرے عزیز بہن بھائیو آج ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے بہانے بناتے ہیں اپنی کمفرٹ زون میں سے باہر نہ آنے کے بہانے بناتے ہیں اپنی بیماری میں سے باہر نہ نکلنے کے تو اس کے نقشے قدم پر نہ چلنے بھانے بناتے ہیں ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے بڑی مثال میرے خداوند یسو مسیح نے قائم کی حالانکہ اس کو کیا پڑی تھی کہ اپنے اپنے آسمانی اس گھر کو چھوڑ کر زمین پر چلائے سو میری بائبل بیان کرتی ہے سو میری بائبل بیان کرتی ہے میرے عزیز بہن و بھائیو یوہنہ کی انجیل پہلے باپ کی دس وی آرمی آیت کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تو میری بائبل بیان کرتی ہے بتاتی ہے مجھے کہ میرا خداون یسو مسی آسمان کو یعنی کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے اس کمپٹ زون میں سے نکل کر میرے اور آپ کے لیے اس دنیا پر آ گیا حالان کہ میرے پیارے بہن بھائیو اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں تھا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا حالان کہ دیکھا جائے تو اس نے آکر دکھ کو برداشت کیا ہے اس نے آکر دھکے برداشت کی ہے اس نے آکر رسوائی برداشت کی ہے اس نے آکر سلیپ کا دکھ برداشت کی ہے اور ایون دیٹ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا دکھ تو یہ ہوتا ہے جب اپنے ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو قبول کرنے سے جب وہ منع کر دیتے ہیں اور خدا یہ سمسی نے کہا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور مجھے بھیجا گیا اور بھیجا گیا اپنوں کے پاس اور میں اپنوں کے پاس آیا لیکن اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں پہنچتا ہے تو میرے پیارے بہن بھائیو میرا اور آپ کا شافی میرا اور اس لیے میرے خدا ون نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا تاکہ میں اور آپ بچائے جا سکیں میرے بیارے بہن بھائیو وہ اسمان کو چھوڑ کی آپ لوگوں کے لیے اس دنیا میں آ گیا کمفرٹ زون کو چھوڑا اس نے نکلا اس میں سے اور آپ ہیں کہ اپنے گھر سے نکلنا گوارہ نہیں کرتے آپ ہیں کہ اپنے گھر سے نکلنا بھی گوارہ نہیں کرتے میرے عزیز بہن بھائیو میں اگر اپنی بات کروں جی میرے بہن بھائیو یہاں پر اگر میں اپنی بات کروں تو دیکھا جائے تو ازروح بائبل میں کوئی مسیحی نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ میں اپنے آرامدہ حلکے کو چھوڑ کر اپنے کمفرٹ زون میں سے نکل کر میرے پیارے بہن بھائیو آپ سبوں کے لیے خادم کسی صورت اختیار نہ کرتا آج اگر میں خدا وند کے فضل و کرم سے اس کی نگاہ میں میرے پیارے بہن بھائیو خدا وند یسو مسیحی کوئی مقام رکھتا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے اور چھوڑا کس لیے کیونکہ میں ایک حقیقی مسیحی بننا چاہتا تھا نامی مسیحی نہیں بننا چاہتا تھا میں مسیحی لگے اور بس وہ ایک ٹائٹل ہی میرے ساتھ رہے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے نظر میں یہاں تک نظر آؤں کہ میں مسیحی گھرانے کے اندر پیتا ہوں میں چاہتا تھا کہ میں اپنے آرام دا حلقے کو چھوڑ کر لوگوں کے اندر وہ کام کروں جو میرے خدا بند یہ سمسی نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں گنے گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا اور میرے عزیز بہن بھائیو جب تک میں اپنے آرام دا حلقے کو چھوڑ کر اور روحوں کی بحالی بقا اور نجات کا سبب بننے کے لیے میرے پیارے بہن بھائیو جگہ بجگہ ترہ بطرہ سے مختلف طور پر انجیل کی منادی نہ کرتا تو میرے عزیز بہن بھائیو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں ایک حقیقی مسیحی کبھی نہیں بن سکتا تھا میں کبھی بھی ایک ایسا مسیحی جو لوگوں کو نہیں بلکہ خداون کو پسند آئے ایسا مسیحی کبھی نہیں بن سکتا تھا میں صرف ایک نامی مسیحی کے طور پر رہ سکتا تھا اگر صرف میں اس بات پر 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 رہتا کہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں یا پھر میرے میرے اور میرے عزیز بہن بھائیو یہی آج شام میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے خداون نے مجھے یہ کلام دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو حقیقی مسیحی بننا ہے اور اس نامی ٹائٹل میں سے باہر نکل 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 آپ صرف اپنے ساتھ ایک مسیحی کا لقب لیے ہوئے ایک پراؤٹ کرتے پھر رہے کہ بس میں مسیحی گرانے میں پیدا ہوا ہوں میرے عزیز بہن بھائیو آپ لوگوں کو خداون یسو مسیحی نقش قدم پر چلنا ہے جیسا کہ پترس رسول ہماری آج کی مرکز آیت کی اندر کہتے اس ایک مثال قائم کی ہے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چل سکیں اور یہ میں آپ کو ہی اس کے نقش قدم پر چلنے کی نہیں کہہ رہا یا صرف میں اپنے آپ کو ہی اس کے لیے تیار نہیں کر رہا آپ تب سے دیکھ لیں جب خدا منیس سعود اسمانی کر کی اسمان پہ چلے گئے تب سے لے کہ اب تک جتنوں نے اسے قبول کیا ہے میرے عزیز بہن بھائیو ان کو دکھ اٹھانا پڑا ہے آپ پترس اندریاس یکوب یوہنہ پالوس اور برتلمائی جتنے بھی شگرد ہو گزرے ہیں ابتدائی کلیسیاؤں کے لوگوں کو دیکھ لی دیئے ان اور آپ کے ہاتھوں میں اگر یہ کلام ایک بائبل ایک تحریری صورت میں ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے میرے پیارے بہن بھائیو رسولوں نے اور لوگوں نے کلیسیاؤں نے پورے پورے خاندانوں نے قبیلوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے انہوں نے اپنے ارامدہ ہلکے کو چھوڑا ہے تا کہ یہ خوبصورت زندگی بخش کلام میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آ سکے اور ہم سب اس بات کو جان سکیں سمجھ سکیں کہ میرا خداوند ہمارے لیے کچھ پلین کرتا ہے ہمارے لیے کچھ پلیننگ رکھے ہوئے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں آیا اور روحوں کو آزاد کروانے کے لئے سنیا میں آیا سو آپ بھی اس طرح سے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روحوں کو آزاد کروائیں حلیلیہ مطیقی انجیل چار کی انیس کی اندر خداونی سمجی نے پتر سے کہا تھا کہ میں تجھے آدمیوں کو پکڑنے والا بناوں گا آدم گیر بناوں گا حلیلیہ سو یہ ایک بڑا اہم کام ہے میرے پیارے بہن بھائیو جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور میں تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نہیں نکلیں گے اور میرے عزیز بھائیو میں تو یہاں پر صرف آپ کو ایک لفظ پر بات کرتے ہوئے شاید دکھائی دے رہا ہوں میں صرف آپ کو کمفرٹ زون میں سے باہر نکال رہا ہوں میں صرف آپ کو اپنی آپ کی آرامدہ جگہ میں سے باہر نکال رہا ہوں میں آپ کو آپ کی جاب میں سے چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹائم نکال لیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں سے تھوڑا ٹائم نکال لیں اپنی کلیسی اپنے مخلے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے دوستوں کے لیے میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں اور اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں لوکہ کی انجیل چودہ میں باپ کی تیت تیسمی آیت کو تو وہاں پر تو خدا بن سمسی نے کہا تم تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ چھوڑ نہ دے میرا شگرد نہیں ہو سکتا آمین شگرد بننا سارے چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ نہ کوئی نہیں چاہتا جی جی میری بہن میرے بھائی آپ شاید خدا ون یس مسی میں مسیبت اٹھائے بغیر اور کوئی بھی چیز اس کو چھوڑے بغیر آپ چاہتے ہیں آپ خدا کے فرزند بن جائیں آپ اس کے بچے بن جائیں آپ اس کے شاگرد بن جائیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے بائبل کے اندر سینکڑوں ایسے حوالے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بارہا میری بائبل خدا ون یس مسی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے مجھے اور آپ کو کہتی ہے اور اسی کے بارے میں تو ہم ایک بڑی مشہور آیت جو ہے وہ کوڈ کرتے ہیں پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی باقی چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرنے کے لیے میرے پیارے بہن بھائیو یقیناً آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلنا پڑے گا اور بڑی چیزوں کی سیکریفائس بڑی چیزوں کی قربانی جو ہے وہ خدا ون کے حضور میں دینی پڑے گی اپنے بدنوں کی قربانی اپنی جاب کی قربانی اپنے جو ہے گھر والوں کی قربانی میں قربانی کا مطلب وہ نہیں کہ چھری پھیر دینی ہے ایسی کی بات نہیں ہے قربانی کا مطلب ہوتا ہے خدا ون کے لیے اپنے ٹائم کو وقف کرنا دوسری چیزوں کو ترجیح دیئے بغیر خدا ون کو پہلے درجے پر رکھنا جب ہم خدا ون کو پہلے درجے پر رکھ کر میرے عزیز بہن و بھائی خدا ون یہ سمشت کی طرح کہتے ہیں جیسی اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو اسی کو کہتے ہیں اس کے نقشے قدم پر چلنا میری بہن میرے بھائی یقینا آپ آج اس بہت کو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کہ میرا خدا ون آپ کو آپ کے کمفرٹ سون میں سے نکالنا چاہتے جب آپ خدا ون میں بڑھ کر خدا ون میں جب آپ بڑھنا شروع کرتے ہیں ایک اچھا مسیحی بننا شروع کرتے ہیں تو ہمارا آج کا ٹاپک جو خدا نے مجھ دیا وہ یہی ہے کہ اس کے لئے پھر کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے بعض اوقات کچھ لوگ میرے عزیز بھائیو اچانک سے اس طرح کی سٹرگلز کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی پرابلمز کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسی کہ پہلے زندگی میں کبھی بھی نہ کی ہوں اور ایسی راہوں پر وہ پاک رو پھر آپ کو لے جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا خدا ونیس مسیحی بیابان کے اندر لے گیا تھا حالیلویہ بیابان کے اندر لے گیا اور پھر گت سمنی با کبھی تجربہ کرنا پڑا خدا ونیس مسیحی وہاں پر رو رو کر دعا کی تین بار ایک ہی مقصد کے لیے دعا کی کہ مجھے سلیب کا سفر کرنا ہے خدا ونیس مجھے طاقت دے اور پھر بائبل بیان کرتی ہے وہاں پر خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور پھر اس فرشتے کے ذریعے سے پھر اسے تقویت بکشی اور پھر اسی تقویت اسی زور میں خدا ونیس مسیحی سلیب تک اس نے سفر شروع کیا میرے بہن بھائیو یہی تقویت میں آج خدا ونیس مسیحی آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو آنے والے وقت کے بار میں پہلے سے بتانا چاہتا ہوں جیسے جیسے آپ خدا ونیس بڑھیں گے پرابلمز کو فیس کرنا پڑے گا آپ اچانک سے بیمار ہو جائیں گے اچانک سے ہو سکتا ہے جوب چلی جائے اچانک سے ہو سکتا گھر کے اندر پرابلمز کریئے ہونا شروع ہو جائیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یس میری خدمت بالکل از روح بائبل اور میرے خداون کو پسند آنے والی خدمت ہے اور میرا خداون مجھ سے پیار کرتا ہے حاللویہ اور یہ ہی ہوتا ہے میرے پیارے بہن بھائیو ایک حقیقی مسیحی بننے کے لیے قیمت چکانا قیمت چکانا اپنے بدنوں کو قربانی کے لیے پیش کر دینا اور ایک اچھی بے داگ بے جھری دلہن بننے کے لیے اپنے آپ کو پاک کلام کے مطابق ڈھالنا حاللویہ ایک اچھا کاہن بننے کے لیے اچھا اس کا فرزند اس کی بیٹی اس کا بیٹا بننے کے لیے میرے عزیز بہن بھائیو گناہ سے مبراہ گناہ سے پاک ہونا گناہ سے بھاگنا بری تأثیروں سے بھاگنا برے کاموں سے بھاگنا یہی تو سٹرگل ہے آپ بھی یہی تو ہے جو آپ قیمت چکاتے ہیں یہی تو ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے روحوں کو جیتتے ہیں اور نہ صرف روحوں کو جیتتے ہیں بلکہ ان روحوں کے لیے بلا ناغہ دعا بھی کرتے ہیں افسیوں کے خط کے اندر اور ہر طرح دعا اور منت کرتے رہو اور اس غرض سے جاگتے رہو اور سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کرتے رہو میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ جب کبھی مجھے بولنے کا موقع ملے تو مجھے پیغام سنانے کی توفیق ہو اور میں خوش خبری کے بھیت کو دلیری سے ظاہر کر سکو آمین سو جب ہم خدا ونیس شمشی میں میرے پیارے بہن بھائیو اس کے مطابق کلام کے مطابق پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ہم پر پھر فرض ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں پاکرو ہم پارے اندر پھر اس بات کو ڈالتا ہے کہ ہم پھر دعا پر زور دیں دعا کرنا ہر وقت دعا کرنا منت کرنا حاللویہ جاگتے رہنا مقدسوں کے لیے دعا کرنا ہم خدمت بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرنا حاللویہ اور اپنی ذات کے لیے دعا کرنا اس کو پھر آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے حاللویہ جاری رکھنا ہے تاکہ آپ خدا ونیس مسیح کے نقش قدم پر چل سکے میرے عزیز بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکرو کے ساتھ آپ کے اچھا ریلیشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکرو کو مانگیں خدا ون سے جتنا ہو سکے لکا کی انجیل گیار میں باپ کی تیر بھی آیت کے اندر لکھ ہے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کیا آسمانی باپ انہیں پاکرو افراد سے نہ مہیا کرے گا جو اس سے مانگتے ہیں امین سو اس کے لیے پھر زیادہ سے زیادہ پاکرو کی رہنمائی اس کی گائیڈنس کو مانگنا ہے پاکرو کو منت کرنی ہے کہ پاکرو آپ کے ساتھ متفق ہو جائے حلیلیہ اور پھر اس کے لیے ایسی دعائیں کرنی ہے جیسے یسایہ نبی کرتے تھے یسایہ 64 کی ایک کے اندر لکھ ہے اور خداوند کا بندہ یسایہ زبردست دعا جو ہے وہ یسایہ نبی کرتا تھا رو رو کر آہیں بھر بھر کے جیسے خداوند یسایہ نبی کی عبرانیوں پانچ کی ساتھ کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسون ایک بشر کی حسیت سے زندگی گزارنے کے دنوں میں پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر خدا سے دعائیں اور یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے جس سفر پر آپ میں ہم سب نکلے ہیں روحوں کو جیتنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کمفرٹ زون میں سے باہر نکلے رہنا ہے خدا بنی سمسی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اس کیس کام کرنے ہیں اور اگر ہم خدا بنی سمسی کو دیکھیں تو روح سے بھرے ہوئے تھے اس کے کاموں کو دیکھیں تو میرے عزیز بہن بھائیو کبھی گلی گلی شہر شہر اور کسبہ کسبہ وہ پھرتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان روحوں کو جیتنے کی کوشش کرتے تو میرے عزیز بہن بھائیو آج شام میں یہی چاہتا ہوں آپ شب اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکلیں اور جو آپ کے پاس نعمت ہے اس نعمت اس بلیس کا استعمال کرتے ہوئے میرے پیارے بہن بھائیو اپنے خداون کے لئے اپنے آپ کو وقف کیجئے اور آخر میں ایک پھر سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کسی بہت بڑی عزمائش کو ٹیسٹ کو فیس کر رہے ہیں گفرانہ نہیں ہے میری بہن میرے بھائی یہی تو ہے جسے ہم خداون یسمسی کے نقش قدم پر چلنا کہتے ہیں اور جب ہم اس کے نقش قدم پر چلنا ہم لوگوں نے شروع کر دیا تو پھر سر میں درد ہونا بھی شروع ہو جائے گی پھر ہم بیمار بھی ہو جائیں گے پھر جو ہے بڑے بڑے عزمائش کے بھی سامنے کرنے پڑیں گے سو ایسے حالاتوں میں ثابت قدم رہنا ہے اور خداون سے دعا کرتے رہنا ہے آلیلویہ سو میرے پیارے بہن بھائیو آج کی اس گفتگو اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے میرا خداون آپ سب کو بڑی برکت دے جو بلیس جی مسی آئیے سورو کو جکائیں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کی خوبصورت آواز کے لئے خداون کی شکر گزاری کریں گے قدوس قدوس قادر مطلق عبدیت کے باپ سلحہ اور سلامتی کے شہزاد بھربر کے خالق اور مالک تو عظیم پاک قدوس رحیم بزرگ باپ ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے پیرے خداون تیرے پاس آئے ہیں اور دیکھ پیرے خداون میں تیرا خادم ہوتے ہوئے منت کرتا ہوں آج کا کلام جتنی جانے پیرے خداون اس کلام کو سن چکی ہیں اور جتنی سننے والی ہیں پیرے خداون ایک ایک جان کو چھوئے گا بلیس کیجئے گا بڑی برکت دی جئے گا اور پیرے خداون منت کرتا ہوں یہ کلام ان سبوں کی زندگی میں قائم رہے جڑ پکڑے بہت سا پھال لائے اور پیارے خداون زندگیوں کو جیتنا جیت کر تیرے قدموں میں لانا پیرے خداون ان سبوں کا مقصد ہو اس ویزن کو پیرے خداون اس ایم کو یہ سمجھیں اور پیرے خداون تیرے بیٹے ہمارے خداون یہ مسیح ناصری کے نقش قدم پر چل کر پیرے خداون تجھ تک پہنچیں اور پیرے خداون اس نئے یروشل میں داخل ہوں جو آپ نے ہم سبوں کے لئے بنایا تیری شکر گزاری کرتے مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں آمین اے ہمارے باپ تجھو اسمان پر ہے تیرے نام پاک منا جائے تیری بادشاہی ہے تیری مرضی جیسی اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ ترہی ہیں آمین اب ہمارے خداونی یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاکرو کی رفاقت اور شراکت کل ایمانداروں کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ اور بالخصوص ایف ای ایم پی مسیحی خاندان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے آپ سبوں کے ساتھ ہو پریز دی لارڈ جائے مسیحی